موسیقی 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 ہماری ریاست میں آپ سے زیادہ لائک انسان کھانے کا انچارج اور کون ہو سکتا ہے خوشیار انسان کو ایڈکیشن مینیسٹر شکشا منتری یہ کون صاحب ہے؟ مستر کملیششور راو ہاں آپ آپ جنہوں نے ساری زندگی مکلی نوٹ چھاپنے کا دندہ کیا ہے اصلی نوٹوں کو تو کبھی دیکھا ہی نہیں آپ جیسے فرشتے کو فائننس منسٹری کا پورٹ فولیو دیا گیا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اور وکٹر جی راج جن کے پاس انل راج جیسا غنڈا تھا اور جو خود نہ جانے کتنے قتل عام کتنے خون کروا چکے ہیں ایسے زمان کے ہمدرد کو لاؤ منسٹر بنا گیا ہے یعنی قانون منتری کی کرسی سے نوازا گیا ہے واہ جناب بی پتی صاحب ساری زندگی جو بلیک مارکٹنگ کرتے رہے غیر قانونی شراب بناتے رہے غنڈا گردی جن کا پیشہ رہا ہے ایسے بھروان کے افتار کو ایک سائنس منسٹر بنایا گیا ہے اور سیتھا رام جی گرہ منتری ہونگ منسٹر اپنے مبارک ہاتھوں سے جس نے اپنے داماد کا گھر برباد کر کے رکھ دیا اپنی بیٹی کا سنسار او جار دیا وہ ہونگ منسٹر اور کیوں نہیں گھر ہو جارنے کے جسے پوری معلومات ہو اس سے اچھا گرہ منتری کون ہو سکتا ہے اور امرنات یا پولس کی باعزت نوکری چھوڑ کر فرض اور انصاف کو بھلا کر سیاست کے میدان میں کوت پڑا وہ چیف منسٹر مکھی منتری خود کے گھر کو تو سکھی رکھ نہیں سکا راشت کو سکھی بنانے نکلا ہے بہت شنکر ناران جی بہت اچھا آپ کی دماغ کی تواقع داد دینی چاہتے ہیں ایسے مہا پرشوں کی سر پرستی میں یہ دیش بہت جلد دنتی کرے ہیں امرنات کیا ہے کہ ان لوگوں نے ہمارے غریبوں کی پارٹی کے لئے لاکھوں میں پیچندہ دیا ہے اویلیشن جتنے کے بعد ہم اگر ان کو موقع نہیں دیں گے تو ہماری ناک کٹ جائے گی ہمیں کی نظروں میں گر جائیں گے ہاں آپ بلکو ٹھیک کہہ رہے ہیں شنکر ناران جی ہمیں بلکو نہیں گرنا چاہیے دیش بھلے گر جائے راشت کی گردن کٹ جائے لیکن ہماری ناک نہیں کٹنی چاہیے اور میں تو ایسا سمجھتا ہوں کہ کرسی پر بیٹھنے کے بعد یہ لوگ جتنی جلدی اپنا لگایا ہوا مال سوچ سمیت وصول کر لیں گے اتنی ہی جلدی اس دیش سے غریبی ہٹ جائے گی فقیری بڑھ جائے گی روٹی تو ایک طرف غریبوں کو تن ڈھکنے کے لئے کپڑا نہیں ملنے والا اے امان رات بابو تم ہم لوگ کو تعریف کرتا گا گالی دیتا ہے اگر گالی دیتا ہے مکہ منتریاں تو کیا ہوا نہیں مسٹر بھوپتی میں آپ سب لوگوں کو یہ سب کرنے کا موقع نہیں دوں گا بلکہ میں آپ کو اور اور آپ کے تمام ساتھیوں کو دیش کے ساتھ کی گئی بیشمار وفاداریوں کا انام دوں گا اب انام ہے یہی یہ کھا ہے یہ بھائی ہے جو تمہیں دکھائی دے رہا ہے شنکر ملائن مگر اسے اپنے پتا سامنچ اگران کو ڈھانے کے لئے وہ تو میرے بیٹے جیسے ہونا جب بھٹھے مگر مچ یہاں سو گھرناڈک بہت پرانا ہو چکا ہے بند کرو اسے عمر بیٹا میری تو سن میں ترا سسور ہوں سسور آپ نے مجھے سکھا تھا کہ سیاست کی دنیا میں کوئی کسی کا رشتے دار نہیں ہوتا یہاں تک انسان خود اپنا نہیں بلکہ صرف کچھ سکھا ہوتا یہ ہی سکھا تھا آپ نے اگر تم نے سے کسی نے اپنی جگہ سے ہلنے کی کوشش کی تو تمہارے ٹکڑوں کو سخے پتوں کی طرح ہوا ملا دے گا بچا ہاں تو سسور جی تمہیں اور شنکر ملائن کو تمہیں اسی دن ختم کر دینا چاہتا تھا جس دن تم دونوں نے مجھے اپنے ساتھ مللیں کی دھمکی دی تھی چار گھنٹے کی مولد دی تھی یاد ہے وہ چار گھنٹے میری زندگی میں چار صدیوں کی تاں گجرے ہاں شنکر ملائن میں تو اسی دن تم دونوں کو ختم کر دینا چاہتا تھا لیکن پھر میں نے سوچا کی صرف تم دونوں کو مار کے اس دھرتی سے جرم اور پاپ ختم نہیں ہوگا اگر ختم کرنا ہی ہے تو پاپ کے اس پورے پیڑ کو جر سمیت اس زمین سے اکھاڑ کر پھیکنا ہوگا اور آج وہ جرم کا پیڑ یا دہینیوں اور پتوں سمیت میرے سامنے موجود ہے اور اس پیڑ کی خوری میں چلا کے رہوں گا نہیں امر نہیں ارے بھائی اپنے کو منتری نہیں بننے گا ارے اپنے کو کچھل بننے گا اپنے کو کچھل چاہیے بھائی ہاں مجھے بھی نہیں چاہیے نہیں کسی کو کچھ نہیں چاہیے تم جو چاہے وہ کر سکتے ہو ہم سب تمہارے ساتھیں سب تمہارے ساتھیں سب تمہارے ساتھیں جو من میں ایسے کرو کرو پلیز اچھا اپنی زندگی پر موت کی پرچھائیں پڑھنے لگی تو شترانج کی چال بھول کر میری چال چلنے پر تیار ہوگئے اب پتہ چلا زندگی کتنی پیاری ہوتی ہے علی راج کے ذریعے تو تم نے لاکھوں بے گناہوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا لیکن اس وقت تم نے کبھی یہ سوچا کہ سیاست کی بیدی پر جن غریب بے گناہوں کی بلی تم چاہا رہے ہو انہیں بھی ان کی جان پیاری ہے اس سمیں تمہیں کبھی کسی پر رہے مایا کسی سے ہمدردی جتائی امر یہ تو سوچا کہ ہمیں مائے کر تم خود بھی نہیں جیسکو گے ہمیں مائے کر تم خود بھی بھانتی کے تیتوں پر جاؤ گے میں نے تو کفن کی تیاری ہمیں اسی دن کر لی تھی جس دن میں نے پولیس کی بردی اتار کر راجنیت کا چولہ پہ لیا تھا موسیقی 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 مجھے تیری چالکن موسیقی لاشاں کے اس تھیر کو دیکھ کر تمہیں اتنا حیرام کیوں ہو رہی ہو حشا تو وہاں پتی یہاں مکھ منتری کی شبت رین کے لئے نہیں آیا بلکہ اپنے ماں سے کیے ہوئے وعدے کو پورا کرنے آیا تھا اس دیش کی جاوہ میں جب بائمانی کی دیمہ کلنگ گئی تھی اسے احصاف کرنے آیا تھا آج گھر سے نکلنے سے پہلے میں نے تم سے کہا تھا نہیں کی آج بیری زندگی کا وہ دن ہے جس کا مجھے ایک مدت سے انتظار تھا یہی تھا میرا انتظار میرا مقصود پورا ہو کہ می جانتا ہوں تم یہاں کیا ہوئی آجا اس ریولور کے گوڑیاں تم میری سینی مہ اترنا چاہتیا کیونکہ اپنی پتی سے زیادہ تمہیں اپنی دیش اپنی ملک اپنی سمیت سے پیار ہے تم اپنا سوہاگ ملا سکتی ہو لیکن اپنی ماتر گونی کا سوہاگ مٹتا ہوا نہیں دیکھ سکتی مجھے تم پر مانسے راش فکر ہے مجھے تم تقدیر والا ہوں میں کہ مجھے تم جیسی پتی ملے مجھے ماف کر دو عمر مجھے ماف کر دو میں میں کتنی بات نصیب ہوں کی میں تمہیں سمجھ نہیں پائے تقدیر والے تم نہیں تقدیر والے تم نہیں تم ان لوگوں میں سے ہو جن کی پتنیا کبھی ہوتوا نہیں بن سکتی روتی دنیا تک تمہارا نام زندہ رہے گا اور جب تک تمہارا نام زندہ رہے گا تب تک میرا سوہاگ زندہ رہے گا مرضی 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 ایسا بھائی ایسا بھائی میں وقت کی دھارہ کے ساتھ بیت آوائے اسی جگہ پہنچ گیا تھا جہاں مجھے کانم کو اپنے ہاتھوں میں لینا پڑا اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں تھا یہ لیجی میں ہر سزا کے لیے تیار ہوں پرتاب سفت ہوا ہاں ہوا 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 موسیقی 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 کی غلامی سے آزادی حاصل کرنے کے بعد ہم لوگ جن کی غلامی میں گریبتار ہو گئے تھے آپ میں ہمزب غلامی کی ان زنجیروں کو آج میں کات آیا ہوں میرے لئے تو آج کے دن بہت شب ہے کیونکہ جو بشراس جو ذمہ داری آپ نے مجھے سوپی تھی وہ میں پوری کر سکا میرے لئے میری زندگی پوری ہو گئی جیون کا ایک عرط مل گیا بس ایک بات اور کہنا چاہوں گا کہ یہ میرا بشراس ہے کہ جب جب اس دیش پر شرکر نرائن جیسے راکشت اپنا سر اٹھائیں گے تب تب انہیں نشٹ کرنے کے لئے ایک عمرنات ضرور پیدا ہوگا بولیا اکرام اکرام